نمشکل دوستو ابھی جو ایک بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جیوڈیشل کالیجیب سسٹم ہے اس کے اوپر چیلنج کر دیا گیا ہے اور جو ہمارے یہ کرپٹ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ اب اس کے اوپر سوال کھڑا ہو گیا ہے اب اس کے اوپر بھی انہوں کے کاج گرے جانے والی ہے بہت ڈیپ سٹڈی اس کے اوپر کرنی پڑے گی کیونکہ یہ چھوٹی نیوز نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ بہت دیر سے ہم لوگ جو یہ محیم ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کالیجیب سسٹم بھارت میں ختم ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کے جو ڈیسیزن ہے اس نے ایک ایسی ریپلز بھیج دی ہیں پورے لیگل کومیونٹی کے اندر اور پورا ججز کی اپوائنٹمنٹ اب ریشیپ ہونے والی ہے ریسنٹلی موڈی جی چندرچوٹ سے بھی ملے تھے مجھے لگتا ہے کوئی کھیل کر دیا گیا ہے اور یہ پہلا سکسیسول چیلنج ہے کالیجیب سسٹم کے اوپر اور آپ کا معلوم ہے کہ جو ججز کی جو پوائنٹمنٹ ہے وہ کتنے ڈیکیٹ سے کانگریس نے اپنے ہاتھ میں رکھی کہ سارے کے سارے ججز انہی کے فیور کے آنے چاہیے اب یہ کالیجیب سسٹم ہے کیا دو منٹ میں میں آپ کو وہ بھی سمجھا جاتا ہوں کالیجیب سسٹم 1993 میں جب کانگریس کی گورنٹ تھی انہوں نے ایک سپریم کورٹ کے تھو ایک جزمنٹ کر دیا کہ اس کے اندر چیف جسٹس آف انڈیا اور فور سینئر بوسٹ ججز بیٹھیں گے اور وہی ریسپونسیبل ہوں گے اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے یا ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک جج کی اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر نہ تو کورٹ ٹرانسپرینسی ہے نہ اکاؤنٹیویلٹی ہے اب اس کو ریپلیس کرنے کی موڈی جی نے کوشش کری دوزا چودہ میں آ کر جس کو ہم بولتے ہیں جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن نجے اے سی لیکن اسے سپریم کورٹ نے خارج کر دیا کہ ہم اپنے یہاں پر دخل اندازی کسی کی نہیں ہونے دیں گے اب ریسنٹ میں سیپا کیا پڑا ہے ایک سرپرائزنگ ٹرن آف ایونٹس ہوا میریکولیسلی جیسے کی شری رام نے آ کر چندر چود کو بتایا کہ بیٹا صدر جا اس سے پہلے کی وات لگ جائے تمہاری دو ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز ہیں ہماشال پردیش کے جہاں پر کانگریس کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ ان ججز نے چراغ بانو سنگھ اور ارون ملوترہ نے انہوں نے چیلنج کر دیا ہائی کورٹ کے کولیجیم ریکومنڈڈ ججز کا کہ بھئی آپ نے یہاں سے جو ججز کو اپوائنٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ بیجے ہیں ہم اس کا ویروت کرتے ہیں اب یہ بڑا ہی ایک ریمارکیبل چیز ہے کیونکہ جو چیلنج ہے کولیجیم ڈیسیجنز کو یہ کبھی بھی آپ نے سنا نہیں ہوگا اور لوگر کورٹ کے ججز کبھی بھی ہائیر جو جو جوڈیشری ہوتی ہے ان کے ڈیسیجنز کو کبھی کوشنز کرتے ہی نہیں ہیں اور جو ایک پیٹیشنر ہے چراغ بانو سنگھ وہ پہلے سپریم کورٹ کے اندر ریجسٹرار رہے ہوئی ہیں انہیں اندر کا پورے سسٹم کی نولج ہے اور آج انہوں نے چیلنج کر دیا لوگر کورٹ ہائیر کورٹ کے ڈیسیجنز کو چیلنج کر رہا ہے وہ گئے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں بینچ بڑھائی گئی اور اس کے اندر جو جیسٹس ہے رشی روئے پرشاند کمار مشرا انہوں نے ایک لینڈ مارک رولنگ دے دیا انہوں نے ہماشل پردیش ہائی کورٹ کی جو کولیجم ہے اس کو ری کنسیڈر کرنے کے لیے ریکومنڈیشنز بھیجی ہیں لور کورٹ نے ہائی کورٹ کیوں پر سوال کھڑا کیا سپریم کورٹ بولتا ہے دوبارہ سے کنسیڈر کرو کیونکہ انہوں نے بول دیا کہ یہ جو اپنمنٹس آپ نے بھیجی ہیں وہ پراپر کنسیلٹیشن کے ساتھ نہیں بھیجی ہیں اور جو ایسٹیبلیسٹ پروسیجرز ہیں اسے یہ ڈیویٹ کرتا ہے یعنی کی کانگریس نے وہاں پر اپنے پالتو لوگوں کو سپریم کورٹ میں بھیجا لور کورٹ نے ابجیکٹ کیا سپریم کورٹ نے بولا صحیح ہے یہ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے اب آپ سوچ کے دیکھئے سپریم کورٹ نے یہ بھی بول دیا کہ ٹرانسپرینسی ہونی چاہیے اور یہ سٹینڈر اپریٹنگ پروسیجرز کے اندر ہی کام ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ کانگریس آگئی ہے تو اپنے پالتووں کو اوپر بھیجے اب یہ جو ڈیسیجن ہے اس نے ایک دروازہ کھول دیا فیوچر میں کبھی بھی کولیجیم کی جو ریکومنڈیشن ہوگی یعنی کہ یہ آپس میں بیٹھ کر یہ چور ڈیسیڈ کریں گے اب اگلا چور کون بنے گا یہ نہیں چلے گا آگے سے بھی اسے چیلنج کر دیا جایا کرے گا ایک دروازہ کھولا ہے پہلی بار نائنٹی تھری کے بعد اب اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں اس کے امپلیکیشنز دوستو بڑے ہی فائر ریچنگ ہے اتنا چھوٹا کام نہیں ہے اب ایک بار جب سپریم کورٹ کی طرف سے ججمنٹ آیا تھا ہے یہ صرف ہمارچال پردیش کے لیے نہیں رہا اب اسی کا ویروا دے کر پورے بھارت میں جب بھی کوئی ریکومنڈیٹ ہوگا ہائی کورٹ کی طرف سے کہ بھی یہ جج کو ہم سپریم کورٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں یعنی کہ اب اکاؤنٹی بیلٹی جو ججز کی پہلے نہیں تھی ان کی اپوائنٹمنٹ کے وقت اب اکاؤنٹی بیلٹی لی جائے گی دوسرا جو لور کورٹ ہے جسے کوئی سنتا ہی نہیں تھا جوڈیشری کو انہیں بھی پاور مل گیا کہ وہ ہائیر جوڈیشری کے ڈیسیزنز کو وہ اب کوششن کر سکتے ہیں اور اس سے ایک ہی کام ہوگا کہ جو کوریزم سسٹم ہے اس کے اندر کریکس آ گئے ہیں اب ٹرانسپرینسی کی بات ہوگی کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے آج اگر لور کورٹ نے چیلنج کیا ہے کل کو ہم بھی چیلنج کر سکتے ہیں بھائی اس کا تو آدمی کا ٹریک رکا ٹھیک نہیں ہے یہ تو دس بار آلڑی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ریشورت لیتے پکڑا گیا اس کو اب ریکومنڈ کر کے سپریم کورٹ پہ جج کی طرح کیسے بھی سکتے ہیں تو یہ جو براڈر کانٹیکس ہے جوڈیشری ریفارمز کا وہ شروع ہو گیا ہے لور کورٹ سے یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسی بھی کوئی گیم بھارت کے کولیجن سسٹم کی خلاف کھل سکتی ہے دوسری پر یہ جو رولی آئی ہے یہ اس وقت آئی ہے جب آلڑی ڈیبیٹ جوڈیشل ریفارمز کی اوپر چل رہی ہیں ہم نے بہت بار اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں اب جو یہ ڈیوڈیشری کا جو پورا سسٹم ہے اس کے اوپر ڈیسیجن آنا اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں گیم جو گورنمنٹ کھیلنا چاہتے تھے ان کے ساتھ وہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ایک کام اور بھی ہو رہا ہے اب انہوں نے بولا شروع کر دیا کہ وہاں پر ویمن ہیں منورٹیز ہیں ان کی بھی ریپریزینٹیشن جو ہمارے کوٹس ہیں اس کے اندر ہونی چاہیے ایک بیلنس بننا چاہیے جوڈیشری انڈیپینڈنس کا اکاؤنٹی بیلٹی کا بھی جو پہلے ان کے پاس نہیں تھی ہم کوششن ہی نہیں کر سکتے تھے ان کے ڈیسیجن کو وہ بہشک اگروادی ہوں انہیں چھوڑنے کے اوپر یہ ڈیسیجن لیتے ہیں ایک آدمی ہے ڈلی کا اس نے کبھی بھی بیل نہیں مانگی دو بار بیل دے دیا کوئی ریپیس ہے اسے چھوڑ دی جاتا ہے ایویڈنس نہیں ہے اور ایویڈنس ہے تو ڈیٹ نہیں ملتی ہے کیونکہ وہ راول گاندی ہے تو ایسے جو سارے کام ہیں اب اس کے اوپر روک لگنے والی ہے اور اس کی گھات لگی ہے لور کورٹ سے یہ لینڈ باک ڈیسیجن دوستو ایسے ہی نہیں آیا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی مہیم گورنمنٹ کی ہے ہمارے جیسے لوگوں کی ہے آپ کی سپورٹ کی ہے جب تک ہم بھی کہتے ہیں سر کے اوپر جو نہیں رہنگی اب جو نے رہنگا بھی ہے انہیں کھورچنا بھی شروع کر دیا ہے اور یہ سیگنیفیکنٹ سٹیپ اب ریفارمز لے کر آئے گا انڈین جوڈیشل اپوانٹمنٹ سسٹم کے انتر اور جب یہ چور چکے ان کی فیملیز کی اپوانٹمنٹ بند ہوگی اسے کیا ہوگا اس کے بعد ایک چیک انڈ بیلنسز اس کلیجن سسٹم کے اوپر لگنے شروع ہوں گے اور جب لگیں گے تب ٹرانسپیرنسی آئے گی اکاؤنٹی بلٹی آئے گی اور ججز بھی اسی پروسیزر سے اپوانٹ ہوئے جائیں گے جیسے پہلے ہوتے تھے جب کانگرس نے 93 میں ایک کولیجن سسٹم رکھا یہ کبال خود ہی ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ آگے جا کر کون پڑے گا یہ ختم ہوگا اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو ہسٹوریکلی جو یہ گند ہمارے دیش میں پڑ گیا ایک بار آپ کو یاد ہوگا ایک بار تھری ججز کا کیس آیا تھا کولیجن سسٹم کے دوران اب اس کے بعد اس کے اوپر بھی اب ڈیبیٹ ہونی شروع ہو گئی دوسرا کیا جو بڑی ڈیموکریسیز ہیں دنیا کے اندر USA UK جرمنی کیا آپ نے کبھی بھی وہاں پر کولیجن سسٹم کو سنا ہے بھئی وہاں پر تو پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوتی ہے کہ اگلا ہمارا جوڈیشر جو ہوتا ہے جیسے چیف جسٹیس ہے وہ کون بنے گا اور ہمارے یہاں پر یہ سارے چور اکٹھے مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا تھگ کون بنے گا اور وہ آتے ہی ڈیسیزن دیتا ہے کانگریس کے فیور بے موڈی جی کے سناتنیوں کے خلاف یہ سارا کام اب ختم ہوگا پانچ کروڑ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں لیکن ہروز ڈے ٹو ڈے ہیرین ہوتی ہے کیجری وال اور اس کی ٹیم کے کیسز کی باقی اس کے بعد کسی اور کو پروہ ہی نہیں ہے اب جو ایکسپورٹ اوپینین ہیں جب میں نے لے کا جو لیگل ایکسپورٹ ہیں فارمر ججز ہیں جب ان سے بات کری انہوں نے بولا کہ یہ لینڈمارک ججمنٹ کولیجم سسٹم کو گھات لگانے کے لیے انہاف ہے کیوں اب یہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ کوئی بھی اسے چیلنج کر سکتا ہے دوستو دس is music to ears آپ اسے چھوٹی چیز نہیں سمجھ سکتے جو ہوا ہے جو پبلک پرزیپشن ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ سانو کی ہمارے کونسی کو کیس لگے ہیں پوچھ کے ان سے دیکھئے جن کے کیس لگے ہیں اگر آج پانچ کروڑ کیس پینڈنگ ہیں اس کا مطلب ہے ایک فیملی میں اگر پانچ لوگ ہیں تو پانچ انٹو پانچ پچیس کروڑ لوگ آلیڈی پیڑی تھے ہیں اس دیش میں اور یہ کولیجم سسٹم یہ ہماری جان لے رہا ہے اب جب اس پہ کونسٹیوشنل چینجز آنی شروع ہو گئی ہیں اب سپریم کورٹ کی جو یہ اپوائنمنٹس کے اوپر جو کوششن مارک ہے یہ پارلیمنٹ میں کیس جائے گا شاید اسی چیز کی ویٹ ہم لوگ بہت دیش سے کر بھی رہے تھے اپوائنمنٹ ہی نہیں ہے ایون اپ جیجمنٹس کے اوپر جیجمنٹس دیتے ہیں اب اس کے اوپر بھی کوششن لگانا آسان ہو جائے گا اب فیوچر کا پروسپیکٹ کیا ہے فیوچر کا پروسپیکٹ ایک ہی ہے اس کا ایک جس کا بہت ہے ریپل ایفیکٹ ہے ایک کام شروع ہوا ہے جیوڈیشل پوائنمنٹ آگے جا کر ان کی ڈیسیر میکن اس کے بعد پورا جیوڈیشل سسٹم جو نجے اے سی موڈی جی دوزہ چودہ میں لے کیانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اب چوویس میں پچیس میں جا کر ایمپلیمنٹ ہوگا پورا جیوڈیشل ڈیلیوری سسٹم ہمارا چینج ہونے والا ہے ایفیشنٹ ہونے والا ہے ہم جو آج در کر کورٹ میں جاتے ہی نہیں ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ججمنٹ ہماری فیور میں نہیں آئے گی یا تو اس نون پیسفل کمیونٹی کی فیور میں آئے گی یا جو پیسے دے دے گا اس کی فیور میں آئے گی جیسے کیجری بل کرتا ہے بیل بینا مانگے بیل ملتی ہے پیسوں کی بینا کام نہیں ہوتا ہے دوستو اس کے اوپر لگام لگنی ضروری تھی اور اب گھات لگ گئی ہے یہ چھوٹی ڈیولیمنٹ نہیں ہے اور جیسے جیسے اس کے اوپر اور ڈیولیمنٹ آئیں گی کیونکہ یہ کمپلیکس سٹرکچر ہے پورا جیسے سے آئے گا ابھی تھوڑا سا انجوئی کرنا تو بنتا ہی ہے تینکیو جہین وان دے ماترم